نمشکر دوستو آپ کا میرے دیوتس واسطو چینل ایوی ایس میں بہت بہت سواگت ہے دوستو واسطو شاشتر کے انصار گھر میں بنا سوچالے یعنی ٹوئلٹ کتنا بھی مہنگا اور سندر کیوں نہ ہو لیکن یا صحیح دشاہ میں نہ ہونے کے قارن یا گھر میں بیماریاں گریلو جھگڑے اچانک دھرگٹنائیں لا سکتا ہے اور گھر میں اشانتی فلا سکتا ہے آئیے دوستو جا جانتے ہیں کہ واسطو شاشتر کے انصار گھر میں سوچالے بنانے کی صحیح دشاہ کیا ہوتی ہے اور اس کے صحیح دشاہ میں ہونے پر ہمیں کیا کیا لاب مل سکتے ہیں دوستو واسطو شاشتر کے انصار گھر میں سوچالے بنانے کی سب سے اچھی دشاہ نورس ویسٹ اور ویسٹ کا سینٹر ہوتا ہے اور اس دشاہ میں بنا ہوا سوچالے گھر کے سجدسیوں کے مانسک شکشانتی اور ترقی کے لیے بہت اچھی بھومکان ہوتا ہے دوستو اس دشا میں بنی سوچالے میں بیٹھتے سمیں اگر آدمی کا چہرہ اتر یا پورا میں ہو تو ویقتی کو کبج مسا گیر بباسیر آدھی کی شکایت بھی نہیں ہوتی ہے دوستو واسطو شاشتر کے انسار سوچالے بنانے کی سب سے دوسری اچھی ستھی دکشن پششم اور دکشن دشا کا مدے بھاگ ہوتا ہے دوستو اس دشا میں سوچالے بنانے کے بہت شب پرنام ملتے ہیں دوستو اس دشا میں بنا سوچالے ودیہ دن سکھ سمپتی کے لیے بہت اچھے پرنام دیتا ہے آدمی کو نوکری اور بپار میں دھیرے دھیرے بہت ترقی ملتی ہے اور انسان کرج مقت رہتا ہے دوستو جائے دونوں دشاہیں سوچالے بنانے کے لیے واسطو شاشتر کے انسار صرف سے دشاہیں ہوتی ہیں دوستو واسطو شاشتر کے انسار سوچالے بنانے کے لیے تیسری اپیوک دشا دکشن دشا کو مانا جاتا ہے دوستو لیکن دکشن کا ستان پورا کور نہیں کرنا چاہیے دوستو اس دشاہ میں سوچالے کا نرمان کرتے ہوئے اسے 20 سے 25% تک اس کو دکشن پشم دشا کی اور دکیل دینا چاہیے دوستو اس دشاہ میں بنا سوچالے آپ کی جندگی سے بیکار کی چیزیں یا بہنس ختم کر دیتا ہے اچھی سنگت اور اچھی باتیں جندگی میں آتی ہیں دوستو اس دشاہ میں سوچالے بنانے سے آپ کو اپنے بیوار کے قارن پرسندی مل سکتی ہے دوستو واسطو شاشتر کے انسار پشم دشاہ بھی سوچالے نرمان کے لیے اتم ہوتی ہے دوستو پورا دشاہ سے ادھے ہونے والی سورے کی کرنوں کا امپیکٹ پشم دشاہ پر سب سے ادھک پڑتا ہے اس لیے یہ ستان ادھک گرم رہتا ہے جس سے جوانوں بیکٹیریا آدھی ختم ہو کر نیکٹیو انرجی ختم ہو جاتی ہے دوستو اس دشاہ میں سوچالے ہونے پر عام طور پر گھر کے ست سے بیمار کم پڑتے ہیں اور گھر کا باتاورن شکھ شانتی والا ہوتا ہے دوستو ایک بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ سوچالے کا پریوک خاص طور پر ملتیا کرتے سمیں آپ کا مو دکشن یا پشم میں نہیں ہونا چاہیے اس لیے ٹائلٹ کی سیٹ اس ڈھنگ سے لگانا چاہیے کہ سیٹ پر بیٹھتے سمیں آپ کا چیرہ دکشن یا پشم دشاہ میں نہ ہو دوستو اگلے بھاگ میں باقی دشاؤں کے بارے میں جانکاری شیئر کریں گے کہ واسطو کے انسار باقی بچی دشاؤں میں سوچالے ہونے سے کیا شب اشب پرنام ہو سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو میری یہ جانکاری صحیح لگی ہو تو قربیہ میرے اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد جائے ماتادی جائے ہند جائے بھارت آپ کا سمیں شب رہے